السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں میں رہاں رہاں تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیچ دیکھ رہا ہے کروڑہ درود آقا ایدو جہاں نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس دوار اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کر دے اس وقت ملک کی اسٹابلشمنٹ گورے کے دیوے پرنسپل پر بہت خوبی گامزن ہے اور گورے کا اصول یہی تھا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی تقسیم کرو اور حکمرانی کرو اسٹابلشمنٹ تقسیم کر کے حکمرانی کرنا چاہتی ہے یہ کیا معاملہ ہے اور رات گئے کیا بڑی خبر فلوٹ کی گئی تمام در ڈیٹیلز اس ویلوک کا حصہ ہوں گی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ٹی ایم کا جو گیارہ سے تیرہ تک قبائلی جرگہ خیبر پختونخواہ میں ہو رہا ہے اس نے بھی بڑے بڑوں کو ایکسپوز کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اندائی اہم شخصیت ہے اس پہ اسٹابلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہونے کی چھاپ لگ رہی ہے اس کے علاوہ حالیہ ایک مہینے میں تین ہائی پروفائل ملاقاتیں ہوئی ہیں جس سے اسٹابلشمنٹ کی جو خفیہ چال ہے وہ بھی بے نکاب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ رات گئے جس بڑی شخصیت کی پاکسن تحریک انصاف میں شمولیت کی خبر آئی خبر میں یکوں گا فلوٹ کرائی گئی اور بہت ساری چیزیں ان دنوں ایسی ہو رہی ہیں کہ جن کو کر کے پانی کی گہرائی نہ پی جا رہی ہے یعنی عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی آئید کر دی جائے دیکھتے ہیں کہ پھر عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی آئید کرنے کے بعد یہ خبر چلائی جائے کہ عمران خان کی صحت بڑی کرٹیکل ہے عمران خان صاحب کی حالت ٹھیک نہیں ہے ان کی جان کو خطرات لہا کے دیکھا جائے کہ کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں یعنی وہ لٹمس ٹیس جس کو کہتے ہیں کہ باہر نکلتے ہیں کتنے لوگ ہیں مومنٹم کتنا بناتے ہیں کتنے لوگ موبیلائز ہوتے ہیں کتنے لوگوں کے اندر غم و غصہ ہوتا ہے جس کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جی عمران خان کو اگر فکس کیا جاتا ہے یا مزید پشٹو وال کیا جاتا ہے تو اس کے کیا نتائج مرتب ہوگئے اس کے ساتھ ساتھ مختلف چیزیں کر کے اپنی تیاری کا جائزہ لیا جاتا ہے یہ ہوگا تو پھر ہم کیسے رسپانڈ کریں گے یہ ہوگا یہ ڈیفکلٹی آئے گی تو کیا کریں گے اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی بہت ساری چیزوں میں اسٹابلشمنٹ کھیل رہی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ پانی کی گہرائی اصل میں ہے کیا اس وقت اس وقت پانی کتنا گرم ہے اور ظاہر ہے پانی میں کی گہرائی کو ناپنے کے لیے یا پانی کی ٹیمپریچر کو ماپنے کے لیے آپ کو پانی میں اترنا پڑتا ہے اور پانی میں اسٹابلشمنٹ اتری ہوئی ہے اور معاملات کا وہ خوبی جائزہ لینے کی کوشش کر رہی ہے رات گئے جس بڑی شخصیت کی تحریک انصاف میں شمولیت کی خبر فلوٹ ہوئی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنمہ رہے ہیں سابق وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں نواز شریف کے بہت کلوز تھے پھر نواز شریف کے کیا آئے ان فاکٹ شباز شریف کے بہت کلوز سمجھے جاتے تھے نواز شریف کے ساتھ اختلافات ہوئے تھے اور مریم نواز صاحبہ بھی ان اختلافات کی ایک بڑی بجاتی لیکن شباز صاحب کے بڑے درینہ دوست ہیں ان کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی خبر آئی اور وہ جناب چودری نصار علی خان ہے ویسے تو کئی دفعہ یہ کہا گیا چودری نصار ابھی پی ٹی آئے میں آئے کیا آئے کیونکہ وہ کلاس فلو رہے ہیں ایچی سن میں عمران خان صاحب کے اور عمران خان کے اور چودری نصار علی خان کی بھی بڑی درینہ دوستی رہی ہے تو عمران خان کی جناب چودری نصار سے ملاقات ہو گئی اور چودری نصار نے پی ایم ایل این کو خیر بات کہنے جب سے خیر بات کا آئے پی ٹی آئے میں ان کی شمولیت کی خبریں آتی رہی ہیں لیکن اب یہ خبر آنا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اچھا اب امپورٹنٹ کیوں ہے کیونکہ ان دنوں پی ٹی آئے میں ایک لیڈیشپ کرائسس چل رہا ہے عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی ایک سٹریٹیجک معاملہ ہے اور سٹریٹیجی کے تحت لگائی گئی ہے اس کے بعد اگر کوئی ایسی شخصیت آتی ہے تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ عمران خان کی ہمی کے بغیر عمران خان سے ملاقات کیے بغیر کیسے پی ٹی آئے میں اور اتنی بڑی چیز کہ پی ٹی آئے میں چودری نصار علی خان شامل ہو جائیں اور عمران خان کی رضا مندی ہی نہ ہو وہ شامل کرنا چاہتے بھی ہوں یہ فیصلہ کون کر رہا ہے سب سے پہلا سوال دوسری بات یہ ہے کہ آج سے ٹھیک ایک مہینہ اور پین چار روز پہلے سات ستمبر کو تو بی پرسائز شباز شریف صاحب کی چودری نصار علی خان سے ملاقات ہوئی تھی اور یہ ملاقات اصل میں ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر ان سے تازیت کے لیے شباز شریف صاحب گئے تھے اور ظاہر ہے ان کی بڑی درینہ دوستی ہے جیسے میں نے پہلے کہا چودری نصار علی خان سے تو ظاہر ہے وہ گئے اور جا کے انہوں نے تازیت کی لیکن ظاہر ہے جب دو سیاسی لوگ ملتے ہیں تو سیاسی گفتکو تو ہوتی ہے اس کے بعد یہ ڈیویلپمنٹ آنا سامنے اب اس پر کسی تک صداقت ہے اگر ہو بھی تو اس وقت پی ٹی آئی کے اپنے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت سے کیا مجورٹی ایسی ہے جو اپنی ریڈیٹ کی مسجد بنائے ہوئے ہیں اپنا اپنا اپنی اپنی فکر ہے اپنی اپنی سیٹ پکی کرنا چاہتے ہیں اپنا اپنا او دار نیچے بھی ہیں وہ بھی اس وقت کے اپورچنیٹی کو کےپٹیلائز کرنا چاہتے ہیں لیکن می بی وری بلنٹ تو ایسے موقع پر یہ پانی کی گہرائی ناپنا بھی ہے اور اس سے ایک اندیا آر بھی ملتا ہے کہ پاکستان تحریکہ انصاف میں مائنس عمران خان کر کے اس کی کمان کسی اور کو سوپنا ہے یعنی ڈرائیوینگ سیٹ پہ کسی اور کو رکھنا ہے اور پوس یہ کرنا ہے اور یعنی اس کو بھی بی ٹیم بنانا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے دوسری امپورٹن چیز یہ کہ حالی میں سابق وزیراعلا پنجاب بھی ہیں سابق وزیراعلا کے بھی سابزادے اور اس وقت کے وزیراعظم کے بھی سابزادے ہیں سابق وزیراعلا کیونکہ شہباز شریف صاحب وزیراعلا تھے تو اس وقت ڈیفیکٹو چیف منسٹر یہی تھے یعنی حمزہ شہباز کی بات کر رہا ہوں میں تو حمزہ شہباز صاحب سے دو ہائی پروفائل ملاقاتیں گزشتہ دو تین ہفتے کے اندر ہو گئی اور خبر یہ ہے کہ وفاق میں حمزہ شہباز صاحب کو کوئی اہم عہدہ دیا جا رہا ہے یعنی حمزہ شہباز صاحب جو بڑے عرصے سے کورنرڈ ہیں بڑے خاموش ہیں ان کو وفاق میں کوئی اہم عہدہ دینے کی شنید ہے کوئی اہم ذبہ داری ان کو ملنے جا رہی ہے ہمارے با خبر ذرا یہ بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بڑی امپورٹن چیز یہ ہے کہ پاکسن تحریک انصاف جو اپنے ہی لوگ ہیں خاص طور پر ایک شخص جن کو پوری پی ٹی آئے اسٹابلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہہ رہی ہے خاص طور پر وہ لوگ وہ شہباز گل ہو یا وہ بہرسر شہزاد اکبر ہو وہ باہر بیڑھ کے وہ سیف صاحب کو اسٹابلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں چھاپ لگا رہے ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی جائے شنکر جو وزیر خارجہ ہیں مہارت کے وہ پاکستان کیوکہ سیو میں آ رہے ہیں تو انہوں نے دعوت دی کہ جی آئے اور ہمارے احتجاج میں آ کے آپ خطاب کریں تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ تھا اور پھر پی ٹی آئے کے سپوکس ریسپونسبل سپوکس پرسن ایسا سٹیٹمنٹ دے رہا ہو تو ظاہر ہے اس کے بڑے میننگز ہیں کہ یہ بات کی تو کی کیسے ظاہر ہے یہ پی ٹی آئے کے اگستک چارڈ شیٹ بن سکتی ہے تو کون ہے جو خود پاؤں پہ کل ہڑی مار رہا ہے اس پر بہت کنسرن شو کیا سلمان اکرم راجہ صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی بڑا سخت آیا اور اس پر بیریسٹر صاحب نے بڑے سخت انداز میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو ہے کاؤنٹر کیا پھر باہر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئے کے سٹیٹمنٹ سالہ شروع ہو گئے اب بیریسٹر صاحب جو ہے وہ یہ خبر دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو وفاقی حکومت نے پی ٹی ایم پر پابندی انٹی ٹیررزم ایک کے جو سیکشن 11 بی کے تحت لگائی ہے وہ بالکل جسٹیفائیڈ اور اس کے بعد جو ہے صوبائی حکومت بالکل ان کو کوئی اجازت نہیں دے گی کہ وہ کوئی قبائلی جرگاہ کریں اور نہیں ہونی چاہیے اب یہ سٹیٹمنٹ ایک ایسے وقت میں آ رہا ہے کہ جب پوری پاکسان تحریکہ انصاف کنڈیم بھی کر رہی ہے کہ پی ٹی ایم پر بین جو ہے وہ نہیں ہونا چاہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی ایم پر بین کو ہم سپورٹ کریں گے تو کل کو ہمارے اوپر بین ہوگا تو پھر لوگ یہی کہیں کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے بین کے اوپر بین کیوں کر رہے ہیں تو کچھ اپنے ہی لوگ کہتے ہیں نا کچھ جو جو بھی را وہاں اکھی ہیں کچھ گلوچ غمہ دہ تاک بھی سی کچھ شیئر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شاک بھی سی تو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایسی ہی ٹوٹ پھوٹ اور شکست دوریخت چل رہی ہے تا وقتے کہ عمران خان صاحب کی کوئی کال سامنے آئے اور وہ سٹریٹیجیکلی باہر نہیں آنے دی جاری I hope میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اگر پہنچ رہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا مجھے رہاں تاریک کو اجازت دی جبنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم